اس وجہ افرادی ریلیجن بسلقا ہے اور اللہ کا یہ افرادی ریلیجنей پسندیدہ دینی اسلام کی ہولی پیسز پر ہم بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے ہولی پیسز وہیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کبکہ بچایا جو سیویرز آف اسلام کی کسی ان کی جو گریوز ہیں وہ ہولی پیسز وہی ایک ہولی پیسز اور کعبہ تو کعبہ ہے کعبہ سے کوئی ڈین ایل نہیں ہے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے کعبہ کیا اللہ ہو مدینہ منورہ نجو فیر شب فیریا قاسمہ سامرہ مشہد مخدس یہی وہ پلیسز ہے کہ جہاں پہ جو سیوئرس آف اسلام ہیں سیوئرس آف دین جنہوں نے سارے نبیوں کی محنتوں کو بچایا ان کی گریز اور اللہ نے ان کا ریوارڈ یہ دیا ان کو تھے جو ان کی زیارت کو جائے گا ان کے بعد اس کو یہ عجل یہ جو یہ دن کے میں نے غریب امام کے بارے میں آپ سے کہا تھا مشہد مخدس کے تھوڑی سی باتیں پھر کربلا ہے مولا گئے تو آج سمب ہے پورا انشاءاللہ کل کی مجل زمانے کے امام کے اوپر پڑھ گئے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فردہ و شریف تو جو باتیں پھر ایک پورا ایک اشراح ہو سکتا ابھی اتنے حالات ہیں مولا یعنی کربلا ہے مولا میں نجم فرشب کازمین سامرم اور اتنے لوگوں کے حالات ہیں جیسا میں نے کہا تھا کہ مغداد میں ایک ایسا سیویر بہن سکتے آپ اس کو اسلام کو کہ اس نے ہائیر اوکلٹیشن مقام کیا کہ ظاہری دور پر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی خود سمانے میں چھوٹ سنچری میں یہ کام کر اس کے بعد دو لوگ جو ٹو ایٹی اجری سمالر اوکلٹیشن کا پورا زمانہ کام کر دیں دیکھیں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ زیارت کو ان کو جائے گا کہ ان کیا بھی ان سواب نہیں دے بہلے میں مشہد مخدس کے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ مچا تھا کہ ہر آدمی ہر آدمی ذات کی جائے یہ مقصد ہی یہ تھا یہ ٹوپک کو چھیڑنے کا کہ لوگوں کے دنوں میں خواہش پڑا ہونا ہمارے دل میں خواہش ہے لیکن جلدی جانے کی کوشش کرنا جتنی دفعہ جتنی دفعہ تم کو موقعہ ملے گی اس لیے ہمارے پاس دعا ہے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت وفی الاخرہ شکر کہ تم کوشش کرو تم دعا کرو کہ اللہم دنیا میں زیارت امام صلی اللہ اپنے خنود میں پڑھو یہ چلتے پھٹے پڑھو جب بھی نماز پڑھو خنود میں بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت وفی الاخرہ شکر اس طرح کی دعائیں ہمارے پاس بتائیتے کہ آپ مسلسل دعا کرتے رہو کہ ہم معصومی میں زیارت اور حضہ ایسے ثواب اگر لیٹرلی اگر انسان ماں جا کے یہ کام کرے لیکن پرابلم کیا ہے ہمارے پاس زیارت پر جب بھی ہم جاتے جیسا جاتے ویسی واپس ہاتے پھر بول جیسے میں یہ بات اپنی گروپ کو بلتا ہوں کہ ہم آٹھ دن دس دن بارہ دن فورٹین لیٹرلی آئے ہیں ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم کہ یہ ہالیڈیر ریسورٹ نہیں بچوں کو چھوٹیے جو گیا یہ نہیں اس لئے ہم نہیں آیا ہم آئے اپنی دیسٹینی کو بدلنے کے ہم آئے ہے اپنی تقدیر کو بدلنے اسی یہ کہ آپ کیا سمجھ ہم جب جا کے زیارت پڑتے ہیں ہر زیارت پہ جب آپ سلام کریں مولا حسین یا امام علی غریب امام یا قازم امیل ساتھ نوے دس میں ہر امام آپ کو جواب جب آپ اسے کے سلام باجی جواب تو لازم ہے دن مولا کی بارگاہ میں آپ جب دعائے دخل پڑتے ہیں انٹر ہونے دعائے پڑتے ہیں اس میں آپ اجازت لیں پرمیشن لیں کس کس ملائکہ مقربی ملائکہ چیتنے وہاں پہ ہیں وہ لوگ پھر امام سے پرمیشن لیں اس کے بعد انٹر دہ حرام آپ کے پاس ہر کتابیں ملے گا وہاں پہ بھی لکھا بارگا اس نے دخل اس کو ملتی تو اگر آپ اس نے دخل کر ترجمہ پڑتے ہیں اس میں کیا کہ وہی ہے نا کہ آپ جا رہے اندر آپ پرمیشن لیں ایک ایک آدمی سے پرمیشن لیں لگتے ہیں جو جو وہاں پر مخربین ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پڑتے ہیں جب آپ جاتے ہیں پڑھ دے ہندے تو آپ احساس کہ کون کون وہاں پہ سیارت کھنے 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 زیارت کھنے ڈیلی ڈیلی جو بھی زائر مثال کی طور پہ لس انجلی سے بیفل الاسر کا گروپ آیا مثال دے رہا اس دن جن آپ لوگ زیارت پہ جانے والے اس دن مولا کی بارگاہ میں بلائک آج کون کون زائر ہر اس کے بعد ٹائم فکس ہوتا کون سے ٹائم پہ یہ آئے گا کتنے اگر آپ آزما کے دیکھو آپ اب کی جانا آپ جس نوٹیس مصال کی طور پہ تم دس بجے گھرڈل پہ چیک ان کیا تم اور تمہارا پورا ارادہ ہے کہ تم ابھی جانا بورن چاہے لیکن کوئی نہ کوئی سرکمس 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 پنٹے تیر چار پنٹے لیڑ جو تمہارا سکیجیل سکیجیل سے لیڑ جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم تم کو دیا گیا تو وہی ٹائم پہ آرے تو اپنی مرضی سے نہیں آگ یہ ویری ویری امپورنٹ بات میں آپ کو کہ زیارت کو جانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب جب اٹھائیں جب چلیں جو ٹائم آپ کو دیا گیا امام کی طرف سے وہی ٹائم پہ آگ وہی ٹائم پہ آگ تو یہ زیارت تم کو بخشی بخشی کھ یاد کو ہماری گناہ معاف دیں آپ سوچ ہم خالی ذریع سے کفن مس کر کے لات کتنا سواب ملتا ہے ہمارا بیلیو کیا ہے کہ جو کفن ذریع مبارک سے مس کر کے ہم لائے وہ ہم کیوں دیں باڈی کو کربلا کا کفن ہمیشہ وائی کربلا کفن کوئی ریزن ہے اس کا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں ہم کربلا کی شفاعت چاہیے امام حسین کی شفاعت چاہیے ان کا ریکمینڈیشن چاہیے اس جگہ پہ کہ نہ بیٹا کامارا نہ بیٹی نہ تمہارا پیسہ کامارا کوئی کوئی چیز کامی مطلب دنیا کی کوئی چیز کامی نہیں آئی مہا پہ صرف تم ہے تمہارے آمان ایسی جگہ پہ شفاعت چاہیے اللہ ارزخ نے شفاعت الحسین یوم الورود آپ نے کل زیارت آشورہ میں یہ پڑھا سجدے میں جا کے بسم اللہ احمد رہی اللہ ارزخ شفاعت الحسین یوم الورود یہ آغا بہجت اتنی بڑی پرسنالیٹی انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا شیخ حکر انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا انہوں نے کئی کتابوں میں ان کا ڈریم ہے آغا بہجت جیسی پرسنالیٹی وہ دیکھ رہی اپنے استاد وہ کیسی پرسنالیٹی ہو کیا کہا انہوں نے آغا نے کہا شیخ آپ کیا عجر ملا ہوگا کیا ریوارڈ ملا ہوگا امام کے پاس کہ آپ نے اتنا کام آغا بہجت خود سٹوڈنٹ نے ان کے تیار کرنا تو انہوں نے کہا کہ ذرہ برابر جو نیکی کی ہے اس کا اللہ نے ذرہ برابر جو میں نے نیکی کی اس کا اللہ آغا بہجت نے کہا زیارت آشورہ زیارت آشورہ میں آپ کو سب سے زیادہ ریوارڈ ملا جو جو آپ نے کی کی سکتے کہا زیارت آشورہ میں کیا امپورٹنس ہے جو اتنا عجر ملی کہا جو تم جا کے سجدے میں دعا کرتے ہو اللہ مارز شفا حسین علیہ سلام کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کنٹیننس ایک عامال کرتے رہے تو ہم کو اٹریز مننے کے بعد ترس کھنے نا جو دنیا کی لائف ہے نا اس میں وریز وریز بہت ہیں یہ پیمنٹ کرنا اور امریکہ میں تھی جان ہو وریز ہے کہ یہ چیک لکھنا یہ چیک لکھنا ساری وریز آپ دنیا میں اور مندے کے بعد اگر تم یہاں سے کیری کر لو تو کوئی وریز می آپ کوئی بلکل سموت لائف ہے انلیس تم نے یہاں بہت بڑا پرابلم کیا تو پرابلم کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اللہ رحم کا اسی لئے کس رس س استعفا اللہ ما جتنا ہو سکے معافی مانگ جتنا معافی مانگ اتنا تمہاری بان کی لائف پیس فل رہے اچھا معافی معافی جو میں بول رہا یہ صرف آج ہم کو نہیں ملا معافی مانگ جبکہ they don't need they don't need امام علی کا نام میرے کفن پر آ جائے تو میری بخشی شروع غریب امام مولا حسین کا کربلا کا کفن سب ٹیک ہو جائے ذریع تو میری بخشی شروع تو آپ سنجھا اتنا اور اس کے بعد بھی معصومین نے کہا ابھی آپ نے مولا حسین کی دعا پڑی یہ دعا روز عرفہ انگلیش میں پڑا آج بھی کبھی بھی موقع ملے انگلیش میں پڑیں گے جب تم انگلیش میں پڑیں گے امام حسین نے کسے مانگایا موس مکسور دعا رکمند دعا تم ہر پرابلم میں پڑسکے پورا نہیں پڑسکتے چار پیچ پڑو پانچ پڑ دعا یہ امام کی زبان کے نکلے میں کلے بار can you imagine اتنی رکمند دعا اتنی رکمند آپ کوشش کریں کہ تمہارے ہر پرابلم کے لئے دعا بہتر دعا اروز ارف امام حسین اس کے بعد دعا کمیل کا انگلیش ٹرانسلیشن گجراتی اردو اس میں پڑھ موہر موہر کی موہر آج کے زمانے میں میرا مولا نہیں مولا نہیں اپنی گریف لیکن اگر مولا رہتے تو ہم کوشش کرتے کہ جہاں میرا امام رہتا ہے کہ میں امام مو ہو جاؤں لیکن میرا مطلب نہیں کہ تم کربلا میں مو ہو جاؤں ایڈون مین کہ تم ایران میں مو ہو جاؤں تم یہی لاؤس انجلس میں رہا لیکن اپنی لائیو کو ایسے رکھو کہ تم روزانہ تم ایزی ایس میں گیا روزانہ سلام کر روزانہ زیادہ کم از کم چوبیس گھنٹے چودہ ماہ سوئی سلام کر فورٹین ماسومین اچھا پوری زیارت نہیں بڑھ سکتے تم اتنا تو بل سکتے بسم اللہ الرحمن السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں بل سکتے اس سے تمہارا ایک لنک رہے ماسومین کی زیارت سے تم رہو گے تم سلام روز کھتے رہو گے دنیا میں اصول ہے نا سلام کرو گے تو تمہارا رشتہ رہتا اگر سلام تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا رشتہ بند ہوئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنے خاندان والوں سے جس سے لڑتے ہیں سب سے پہلے کام کرتے ہیں اس کو دیکھ کے انٹیان مجھے سلام جس ہرام پھر اگر میں خطے رحم کروں اور ماسوم کی زیارت پہ جاؤ پھولی پلیس پہ جاؤ تو فائدہ کیا یقین کرو اتنی بڑی بات ہو اب پوچھو کی زیارت سے کہ خطے رحم کر کے تم امام کے پاس جانے سے کیا فائدہ امام بلاس کیونکہ تم نے اس کا حق دیو نہیں اٹھا کیا ہمارے ساری کتابوں میں پہلا پہلا کرنیشن یہ بھی ہے کہ خطے رحم نہیں کرنا don't break the relationship with your family بھائی بہم cousin نیبی میس انکل آنٹی کھلا سکتے ہیں اتنے کامن گناہ ہیں and then we are going to the holy person this is very important اکیوں ہماری زیارت بعض وقت خبول نہیں you are going all the way from لاؤس انجلیز میں اگزامپل لاؤس انجلیز لاؤس انجلیز سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد سب سے زیادہ جو مسئلہ سب سے زیادہ وہ اللہ مسئلہ محمد و آل محمد ہم زیارت کو جارے all the holy places we are going اور پھر ہمارا ریلیشنشپ کسی کے ساتھ نہیں تو یہ زیارت نہیں یہ امام کو اگر تم why you are going why you are spending thousands and dollars thousands and thousand dollars you are spending to go all the way to fall زیارت اور اگر وہاں آپ کو یہ پتا جائے جاؤ تو میرا مولا آپ سے لازی نہیں ہوگا میں یہ حلی پر مشہد مقدس گیا ہوں میں غریب مولا کے پاس گیا خدا نہ خدا نہ لاکمار خدا نہ خدا نہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا مولا میری مدد میری زیارت accept نہیں کرے گا تو تمہارا کیا حشب کہ یا تم all the way ادھر گئے اور تمہاری زیارت نہیں accept جو بلیسنگ ملنا تھا acceptance جو تم کو بلیسنگ ملنا تھا جو رحمت ملنا تھا جو تمہارے پاس تم ایک ٹوٹل کلین ہو گیا آنا تھا سارے گناہ ماف ہونا تھا گناہ تمہارے گوڈ ڈیٹس کو کوئی پلیسی نہیں ہوگا اگر تم یہ بیماری کرو سب سے امپورنٹ چیز ہے یاد کہ ریلیشنشپ کو بریک کر کر کے تم holy places کو نہیں جاتے یہ holy places کے جو conditions ہیں more of the condition یہ بھی کہ آپ how یا کوئی اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ check کرو جانے سے پہلے میں نے آشورے کی دن کہا تھا شب آشور کی مدیس میں کہا تھا یا کوئی دوسری مدیس میں کہ forgiveness کربلا کا پہلا پہلا محسین جو کربلا کا ہے مولا حسین نے آشورے کی صبح میں ہر کو معاف کر کہ ہم سب کو ہمارے conscience کو ہلایا ہمارے conscience میں نے کہ یہ سال 1442 ہجرہ کا آشورہ کا یہ message کہ کوئی بھی اگر کزن سے رشتہ دار سے اگر ناراض بات چیز نہیں تو آشورے کی نام مولا حسین کے نام یہ وارس کی forgiveness نہیں ہے اگر مولا حسین نے معاف کیا چلو میں نہیں بھی اگر تمہاری غلطی ہے اس کی غلطی نہیں اگر مولنے سے اگر مولنے اس کے بعد تو زیارات پہ بھی یہ جانے سے پہلے ہم کیا کرتے زیارت پہ جانے سے پہلے ایک اچھا خوبصورت ایک وارس اگر اگر آپ یہ بول رہے کہ رہے رہے اس لیے رہے کہ آپ سامنے والے سے بات ہی نہیں کریں آپ ایک جنرل میسیج جنرل میسیج نہیں جلتا معافی یہ نہیں ہے معافی یہ ہے کہ جب آپ معاف مکر رہے تو آپ اس کو بول رہے کہ اوکی میں نے تم کو فورگیف کیا تم کو زبان سے بولنا ہے کہ ایک دفعہ تم نے سوری بول دیا تو سوری بولنے کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ نہیں ہو یہ نہیں کہ جب موقع ملے اس کے بارے میں بات کر یہ نہیں پلیز جو بھی زیارت کچھ ہے اس کی زیارت خبور پیسہ چھوڑو پیسے کے علاوہ ٹائم بھی چھوڑو ہماری زیارت ہماری ڈیسٹینی ہے زیارت میں جاؤ ہماری ڈیسٹینی نہیں بدلے زیارت میں جاؤ مولا بولے کہ میں نہیں زیارت اسے ملے دماغ آ جائے آپ کو مانو ان کی زیارت کی کیا امپورٹنس آپ کو میں نبی بتاتا کہ زیارت معصومین کی امپورٹنس دیکھا کہ آپ کو مانو ماشاءاللہ نجف اشرف اللہ کا شکر میں ہر سال جاتا ہوں یہ میرے مولا بس معاف کر زیارت کو بول نجف اشرف میں سب سے زیادہ گریو بوڈی آتی میں نے آپ کو بول سب سے زیادہ بوڈی نجف اشرف میں آتی دور دور سے آت خالی ایک دو تین منٹ چاند منٹ ایسا تواف کرتے چلے آتی اس کے لئے دو تین منٹ چاند منٹ اندر ان کے لئے غلیمت ہے بریسنگ ہے رحمت ہے جب زندگی میں ہم جاتے تو ہم زیارت پہ جارے بھی تو باہر رہے دو گھنڈے چار گھنڈے بہت چار گھنڈے ست ایس مچ ایس یو کی اندر ایس جتنی دیر ہو اچھا زیارت پہ جارے اش کنڈیشن میں ابھی وہ بات کو کنڈیشن یہ مثال کی طرف میں نے کہا ہمارے گروپ جب جاتا ہے تو میں کہ بیٹھا یہاں آنے ایک بات داری کو شیف نہیں کر اگر مثال کی طرف میں کھربلہ جا رہا رہا انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ہوگا نجم فہش شیف جا رہا انشاءاللہ اور لن اگر میں جا رہا اور میرے پر میں اسی دن شیف کر جا آپ کمان داری کس نے اسلام میں داری بیر واجب ہونے کے بعد کس نے کٹا تھا پہلی مرتبہ کس نے جنگ سفین میں معاویہ نے امیر شام یزید کے باپ فادر یزید سفین کی جنگ شروع رہی جب جنگ سفین شروع ہوئی تو اس وقت معاویہ کے لشکر والوں نے کہا کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھ ہمارے چہرے پہ بھی داری ہے علی کے لشکر کے چہرے پہ تو ہم ایک دوسرے میں پہچھانی کی چھوڑی ایک دفعہ اسلام میں واجب ہونے کے بعد حرام محمدی کو اس نے حلال کیا اس کے بعد بھی یزید دربار میں جب سیدانیہ دربار میں آئی تھی اس وقت یہ ظالم یزید کلین شیف ہو گیا چوتھ امام کی روایت میں مثال کی طور پر میں زیارت پہ جاؤ اور زیارت پہ جا کر میں کلین شیف کر کے مولا کے بات اپنے آپ کو سمجھ ایسو کلین میں شیف کر لیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو چیک کر زیارت پہ دوسری چیز ہولی پلیس پہ جانے زیارت کر مثال پہ ڈو ڈالر آپ سپینٹ کر برا نہیں مان ڈو ڈالر میں سپینٹ کر آپ میرا پیسہ خونس دیا وہ ہی نہیں میں خونس دیا ہی اور میں آرام سے زیارت کو جاؤ تو یو ٹھنگ کہ حرام پیسے سے زیارت پہ جائیں تو اٹلیس کیا کرو ہج پہ جاؤ یا زیارت پہ تو جو پیسے تم سپینٹ کرے ڈو ڈو ڈالر تمہارا ل ای ڈو ای 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 نجھ فیش ای ل ای ل ای 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 ڈو ڈالر میں سے فور ہنڈ ڈالر سکھ دکھا دی اٹلیس جو پیسہ تم وہاں پہ سپینٹ کرنے والے وہ تو پاک رہے وہ تو بیوی کا حق دیا ور ہے اگر وہ پیسہ نہیں ہے وہ احرام کے حق سے جا بیوی کا حق لے جا رہے تو مولا حسین میری زیارت خوبل کریں گے یہ وہ چیزیں جو مجھے لاس میں بولنا تھا کہ ہولی پلیسز کی زیارت سب سے امپورنٹ جا سب سے امپورنٹ ہماری زندگی کی ڈیسٹینی میں آپ کو بول رہا اگر اگر چانس گو ایوری میں جاؤ اچھا مثال کی طور پر یہ مقصود شیل میں چانس نہیں مل رہا کوئی بات کوئی بات زیارت کے لیے یہ کہا گیا کہ جب موقع مل جب جب چانس چانس جب جب چانس چانس یہ کبھی بس سنجھو گے اگر میں جان گا تو میرے پیسوں کا کیا ہو تم تم جاؤ کے واپس آج تک مولا حسین امام علی تمہارے پیسوں کے حضب کا یاد رکھو حسین کسی کا رکھتے نہیں تمہارا ایمان تمہارا بھی بھی اتنا strong ہو لیکن اگن 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 ٹو تھولند ڈالر سپن کر رہے ویدار گیوی خونس پلیز پلیز ای بیگ ای بیگ ای بیگ اور ایک بات بتاؤ اور جو مشکل ہوتا کہ ہم جا رہے کفر لے کیا رہے مولا کربلا مولا سے موس رکمین چیز کفر کر مولا آپ ایک سلوات پڑھ محمد والے محمد موس کربلا مولا جیز کفن اور سجدہ ہر جگہ سے تم لے کیا سا جب کربلا سے کفن لاؤ پور آپ پلیز لک سکریم میں آرو نہیں لیکن پلیز ام سو 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 ایر بیگ انترنیت پروblem انترنیت بارش بہت رید تھی انترنیت کا پروblem چل رہا اس کے بعد جب کربلا سے کفن خرید ہر ذری سے مز کر مولا حسین مولا اب جناب حبیب جناب اب اب راہیم اس پر نجف ایش کہے میرے مولا کی ذری سے مز کر سات ویم اور نوی امام کی ذری سے سامی را گئے دس ویم گیارو امام کی ذری سے کر کر لے کر آ کتنے کا کفن دا ہو جس ٹونٹی ڈالر آس نوٹ مور دن ٹونٹی ڈالر ٹونٹی ڈالر میکس 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 ٹونٹی فائی پچیس ڈالر کا کفن پچیس ڈالر پچیس ڈالر کا اگر میں خمس نہیں نکال تو کیا ہشی ہونے والا کفن کا پچیس ڈالر پہ خمس کتنا بن رہا پانچ ڈالر یو ایس میں پانچ ڈالر کی کوئی ویلیو ہے بچے کینڈی کھا لے پائیو ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں اور اگر پچیس ڈالر کا کفن لارے بے شک ہیپی ہونا چاہیے کہ مولا کی ذریع سے مس ہو کیا ہے کہ مولا اللہ کا شکر ہے کہ میرے کفن آپ کی ذریع سے مس ہے سب کر لیا لیکن اس کے بعد اگر تم نے اس کا خمس نہیں دیا تو بغیر حق دیے جو تمہارا امپورٹن ترین ڈریس ہے ہم اپنے سارے برینڈ ڈریس آپ کے جتنے ہیں وہ لوس انجلیس میں رہ جائیں آپ نے ایک ایک ہزار ڈالر کی شرٹ لیا پاک پیسہ تو آپ لے سکتے آپ جتنے ڈریس سب آپ کے وارڈروبز میں رہ جائیں گے اور اصیل ڈریس یہ جس کو پہن کے تم اللہ کے سامنے جاؤ گے یہ ڈریس پہن کر جاؤ اور پورے برانڈ ڈریس تمہارے برانڈ ڈریس کو اور اور پہن کے انجوائی کر ای ڈون مین کہ یہ نہیں برانڈ ڈریس ضرور پہن پہن لیکن وہ پورے الے میں رہیں گے اور آپ کس پہ جائیں گے آپ یہ کفر پہن پچیس ڈریس آپ نے خریدا ہے نجو فہش اور کربلا مولانا سن ٹوئنٹی ڈریس ڈریس آپ نے خریدا ہے وہ ڈریس ہوگا اور آپ ہوں گے اور اللہ کے سامنے گرے میں جب پہلی مرتبہ جب تمہارا سن لٹائے گا نیچے بیٹا لٹائے گا تو وہ پچیس ڈریس پہ جائے گا وہ پچیس ڈریس جائے گا تو اگر تمہارا پاک پیسے کا کفن ہے تو پھر تم کو نیچے پرابلم ہونے والا نہیں اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ مجھے معاف کر اگر میں خمز دیا با نہیں ہوں تو ہو سکتا آگ کا کفن بن جائے اللہ 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 آگ کا کفر مجھے حق بی زہرہ لے کر شہزادی کون ہیں مادر حسن لے کر آپ کفر نہیں خریص تو میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جو 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 آپ کفر لائے مولا اس کفر میں برک دی آپ میکسیمم پچیس ڈالر کا لائے ہو بھی اس سے زیادہ نہیں تو آپ کیا کرو وہ پچیس ڈالر کا فن کا پانچ ڈالر ابھی بھی خمش نکال کوئی مشکل ہوتے نکال کے جس کو بھی آپ دیتے جام بھی آپ دیتے لوس انجلیس میں امریکا جاتے جو ان کو دیتے سہم سادہ کی 50% ہے 250 ڈالر 2 ڈالر 50 سہم امام ہے 2 ڈالر 50 سہم سادہ اس کے بعد یہ ہولی پلیس کی جو آپ نے زیارت کی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ اربائین میں جارے اربائین اللہ ہم سب کو زیارت دے میرے مولا سے اربائین میں آپ زیارت پہ زیارت جب جارے زیارت تو آپ کو کرنا کیا آپ جو بھی آپ کا خرچہ ہے دو ہزار ڈالر اگر آپ خمس نکالتے پلیس گھوڑ سے سب میں خمس پہ تقریر نہیں کر رہا میں خالی ہولی پلیس اس کا بتا رہا اگر آپ خمس نکالتے ہیں اور آپ پیسہ پاک اس ڈیٹ کے اندر آپ ٹریول کر لیں تو آپ آرام سے جاؤ آرام سے جاؤ یہ پانچ ڈالر نکال لیں بھی کفن خرید جو نہیں نکالتا اس کے لئے بھر کہ زیارت پہ جاؤ ہولی پلیس اس کی زیارت پہ جاؤ یہ جاؤ کربلا مولا سے کفن ساری ذریعوں کو مس کر لانا مس کر لانا اس لیے کہ کفن ہمارا لاست جو ہماری ڈیسٹینی جہاں جائیں گے اس ڈیسٹینیشن کے لیے اس کے لیے بہتری انٹریس جو ہے کربلا کا کفن اور اس کا لیے میں بار 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 اس کا خوبصور ہے کبھی نہیں کرو کہ نکالیں گے یہ کامن ہے جب بھی میرے سامنے پہ بات کر دو کوشش کرو یہ ساری ساری دوستو کہ جب تم ذریع سے مس کر کے امام کے پاس سب کر کے آتے نا یہ چیئے تو میں کیا پر رہا تھا یہ تو کفن کام ہوگیا میں کیا پر رہ تھا کہ وہاں جانے کے بات چودہ پندرہ دن خالی داری کا گناہ نہیں کرتے ہیں اور بھی کئی گناہ کرتے جو ہم رییلائز ہی نہیں کر رہے کیا چاہتا کہ جب تم ہولی پلیس پہ جاؤ تو تمہاری ہر زیانت تم خود چاہ رہے کمپلیٹ فلائی ائرپورٹ پورا کر اتنا سٹرگن کر مولا کبھا جا رہے اور تم خدا نہ خاص بول دے مولا کہ تم مرج ہو جانے سے پہلے چیک کرو کہ کرنا کیا کبھی کر مولا جاؤ نجم فجر زیارت پہ جاؤ تو شیف نہیں کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاس انجلیس میں شیف کر پلیس don't miss محرم محرم مولا حسین کو یہ توفہ دے دو کہ مولا حسین آپ کو پسند نہیں اسلام حرام اسلام میں حرام اور یزید نے شیف کیا امیر شام نے کیا چلو میں یہ 1442 حدرہ کے محرم میں میں آپ کو یہ دینا کہ مولا حسین آج کے بعد داری کو مون گا نہیں داری کو نہیں کو نہیں ہو problem کیا ہے آپ اگل مرد ہونا بھی چاہے تو ان کی وائیوز ہونے لے لوس انجلیس کی عورت کو نے بہت جنرل بات کر وائیوز اجازت نہیں بولتے نو I don't want you to be like سمارٹ آری what do you mean سمارٹ یا اچھی کر داری سمارٹ بن جی رہا اگر گر ہوگئے تو بلاک کل 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 بی سمارٹ اسلام تم کو بہتا کہ پریزنٹ بل رہے لہا آلویز یا بی پریزنٹ بل پریزنٹ پہلو پرفیوم لگا اچھا درس پہن کرا اسلام اسی کو ریکیمنٹ کر تو یہ بی مانی سے بچ وہاں جا کے داری کلیں اور خالی داری نہیں اور ہجاب وہاں کلیں یا باہر آکے یہ 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 امورٹن زیارت پہ جانا تو کبھی کوئی نہ کوئی گفت کیا پلیز میری بات سو جنہ جو زیارت مولا حسین مولا لی یہ ریکیمنڈ ہے کیا ریکیمنڈ ہے آپ انساف سے بولا آپ لوس انجلیس مرہتے جب آپ کوئی بڑا آدمی کے پاس کوئی کزن کے پاس کوئی بھزر کے پاس کوئی سینئر کے پاس پاس پیدا پیدا کوئی سویٹی لیکن مٹھائی لیکن فروٹ لیکن کبھی بسکی سے ریلیشنشپ بیٹھ ہو جیسے سلام سے ریلیشنشپ بیٹھ ہو اسی طرح ایکس چینج آف گفت سے ریلیشنشپ بیٹھ کین یو میجی تو تم کیا میں آئی آلویز سیدھو آئی گروپ آئی آلویز سیدھو آئی گروپ فرس ڈی جب میں آتا ہوں جب ہمارے گروپ کے ساتھ زیارت پہ لگی جاتا زیارت کر گئے ہوتیل کی مجیس میں یہ بات بولتا ہوں کہ تم لوگ بارہ چودہ دن کے لئے ادھر آئے یہ کوئی ہولیڈی ریسورٹ نہیں کہ بچوں کو جھٹی تم ادھر آئے تم کو تقدیر بدلنا ہے مجی 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 تو میرا مولا تم سلام کا جواب دے میرا مولا تم کو دعا دے مسکرائے گا میں نے کہا اگر امام علی تم کو دیکھ کر سمائل کر لے سمجھے تم اری دیسٹینی بدل لیکن امام علی کے پاس تم جارے اور تم شیف کر کے جارے تم مولا کے پاس جارے اور تمہارا پیسہ حرام ہے ان کی بیوی کا ان کی مسلوم وائف کا پیسہ لے کے جارے شہزاری کنین کا پیسہ کنین شہزاری کا پیسہ میں آپ سے ایک ایک چیز رکھ رسک کہ پلیز حق کے بیوی دینا تو تم سیارت میں مل نے کہ یہ دو چیز کو کیرفور عورت بھی بات جب اللہ توفیق دے جب مجھے توفیق دے اللہ تو یہ ہولی پلیس کا مقصد یہ سال کہ کم ہماری لائم میک چینج آگ اور ہولی پلیس کی اگر زیارت خبول ہو جائے اگر میرا مولا حسین زیارت خبول کر تو یہ ایک زیارت تمہاری پوری تخدیر بدل آنے کے بعد بس یہ کوشش اچھا اب میں آپ کو بتاتا مخدص کا ایک باقیہ میں نے کئی جگہ پڑھا لیکن آج دوسرے طریقے سے پڑھا کہ ماسومین کی زیارت کے ثواب کیا ایک سال بات پڑھ لیں محمد وہ آگے محمد یس کمیل گوڈ بلیس یو گوڈ تو پہلے کربلہ مولا کا سنو کہ خالی زیارت کا وہ کیا نجف شب کربلہ مولا میں جو شخص رہے اب صرف وہاں کی خاک خاک شفا تمہارے کافن پہ پڑھ جائے تمہاری باڈی پہ تمہ کافن اب مشہد مخدص کا یہ واقعہ سنو تہران کے شیخ مرتوزہ اس شیخ مرتوزہ ہمارے بہت بڑے عالم کو دیں انہوں نے اس واقعے کو لکھا بس یہ آخری واقعہ میرا ٹائم بھی ہو گیا انشاءاللہ کل کی آخری بات شیخ مرتوزہ کہتے کہ کل انشاءاللہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف پہ پہ ایک صرف پڑھ میرے مولا کی سلام کی اور ظہور کی لئے انشاءاللہ بس دوستو یہ شیخ مرتوزہ اس واقعے کو لکھتے کہ تہران سے گروب جا رہا تھا مشہد مخدس کی زیارت جیسے ہمارے امریکہ سے جاتے انڈیا سے پاکسان سے جاتے دنیا جہاں اسے سے جاتے وہ اسی طرح تہران سے جیسے لندل کا گروب تھا بہت بڑا گروب جا رہا تھا مشہد مخدس آج کے زمانے میں سی ایٹ 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 جاتے ایٹ ایٹ جاتے تھے چار دن پان دن ایٹ شخص دو بھائی کے ساتھ بھائی زیارت پہ بھائی کے ساتھ جانا سب سے اچھی زیارت ماباپ کے ساتھ ہوتی یاد ایٹ 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 جاتے زیارت خوبولیت زیارت ایٹ ایٹ اللہ اکبر ایٹ 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 ہمیشہ زیارت ایٹ 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 دونوں بھائی ایک ساتھ زیارت پہ گئے زیارت پہ گئے اور ایک بھائی بہت ہی نیک تھا بہت ہی باعث اور دوسرا بھائی جو تھا وہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم کون سچے اللہ معاف کرے بہت گناہ دا تھا واجبات پہ عمل نہیں کرنا ایزی لینا پرابلم کرنا بس شیعہ تھا نام کا فر نیم سیکھ ایزی بہت شیعہ جیسا آج بھی کئی لوگ شیعہ خالی شیعہ ہونے سے نہیں ہوتے بھائی جو کر رہے گا تو اس نے راستے میں اتنا لمبا سفر بلکل مشہد مخدس پہنچنے سے پہلے میں نے اب تک جتنی باتیں کی نا اس کا یہ پورا کنکلوشن ہے جو کہ کیسا ریکمینڈیشن ہے بلکل مشہد مخدس کی بارنڈری میں پہنچنے سے پہلے یہ بندے کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اس کا انتخال ہوئی اب انتخال ہو گیا کا ڈوئی نہیں تھی غسل دیا کفن پہنایا اس کا ایک بھائی بہت رو رہا تھا جو نیک بھائی تھا اس کا انتخال لے وہاں جو ظاہری طور پر گناہگار تھا اس کا جو نیک بھائی تھا وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی واجب پہ عمل نہیں کرتا یہ کچھ ہے مشہد مخدس ہم ہر محصول کی ساتھ کے لئے کہ اگر آپ آپ نے نوٹیس کی ہے اب کی جانا تو نوٹیس کرتا ہی آپ observe کرنا کہ کیسا بوڈیس آتے کیسا جاتے کیسے مشہد مخدس میں میں نے دیکھا اور کئی نہیں دیکھا یہ بات کربلا مولا میں بھی بوڈیس آئی وہاں پہ بھی دیکھا مولا کے روزے میں تو اتنے آتے لیکن یہ جو میں اب آپ کو خصہ سنا ہے ایسا صرف مشہد مخدس میں ہوتا میرا غریب امام کے بات اور کئی نہیں ہوتا کہ جب بوڈی آگ کی کافی نہ انٹر ہوتا انٹر ہونے کے بعد اکتواف کرتے ہیں باہر لاتے ہیں یہ ہر زری میں ایسی ہوتا ہے کربلا مولا میں ایسی ہوتا ہے بوڈی لاتے لاکر اکتواف کرتے ہیں تواف کر کے نہیں یہ کافی ہے لیکن مشہد مخدس میں کیا کرتے ہیں ایک دفعہ اندر جا کر جب باہر لاتے ہیں لاکر بلکل حرم کے سامنے زری کے سامنے جو سہن ہے جس کو سہن بولتے ہیں کارپٹ بچھے میں زائرین سب جاتے رہتے ہیں مولا لاکر رکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے روزے میں بھی ایسی کرتے ہیں اندر لکھ جاتے ہیں لکھ جاتے ہیں جو مولا کا سہن ہے سہن میں لاکر وہی پہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں وہاں دعا بھی کرتے ہیں وہاں سے پھر دیکھتے ہیں مرشق مخدس میں بھی ایکسیکلی یہی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ بدلاو ہے کیا طریقہ بدلاو ہے یہاں لاکر یہ کرتے ہیں کہ جو باڈی کافین کو رکھتے ہیں کافین کے اوپر کا کپڑا ہٹا گیا کپڑا جو سائیڈ میں کارپیٹس لائن سے کارپیٹس بچھے ہوئے جس کے اوپر سے ہزاروں زائرین اندر حرم بجارے اور سین زائرین زیارت کر گیا واپس ہے اس کی کوئی ایک کارپیٹ اٹھا کے اٹھا کے بندے کفن کھولتے اور اس پر یہ ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں یہ وسیلہ بنے گا امام کی زیارت یہ واقعہ آپ نے ہمیشہ نوڑی سا ہے اب اصل واقعہ ہے کہ یہ بندہ یہ بندہ اس کو بھی ان لوگوں نے یہ کیا زیارت کرا کے واپس لائے کارپیٹ ڈالا لے گا کے دفن کر دے اب جو نیک بھائی زندہ رہے گا یہ بڑا پریشان ہے یہ بار بار دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے میرے بھائی کو معاف کر دے آئینوں کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا نہ نماز پڑتا تھا نہ یہ کرتا تھا بس اللہ مجھے معاف کر دے اللہ معاف کر دے یہ بڑا دونہ گا تھا بھائی کو معاف کر دے کتا بڑا گناتا ہے ایک میں نہ گزر گیا دو میں نے گزر گیا تین میں نے گزر گیا کنٹینس یہ دعا کر رہا کہ اللہ میرے بھائی کو مغفرت ہے اور یہ بہت ضروری ہم اپنے بھائی کی اپنی بہن کیلئے مغفرت کیلئے دعا کر دے اپنے بھائی سب سے پہلے بھائی رب اغفلی ولی والدی یا ولی مومنین یوم یا خود سا رب احمما کما ربیان سخیرہ ہمیشہ دعا اس کے بعد یا بنا اللہ مغفر لی مومنین والمومنات والمہربانی یہ دعا ہمیشہ کرنا کہ اللہ تو میرے ماباپ کو بخشتے ہیں میرے بھائی بہنوں کو بخشتے ہیں مومنین کو بخشتے ہیں تین چار مہنے کے بعد اس کا بھائی جو نیک تھا جو بچ گیا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جیسا جارہا محلات ہیں پالیسز ہیں اس میں ہو جارہا اور جنت کی طرف جارہا ہر طرف دونوں طرف پالیسز ہیں کہتا ہے کہ میں چلتے چلتے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیمز پڑھا پڑھتے پڑھتے میں نے ایک پالیس میں میرے بھائی کا بڑا نام دیکھتا ہے میں نے ایک شک کہ یہ بندہ یہاں کیسے آگیا میں نے کلیر نام پڑھا میرے بھائی کا اس کے اپنے میرے باپ کا نام دیکھتا ہے وہ کلیر ہو گیا میں نے دیکھا کہ میرے بھائی اندر پالیسز سے نکلا اور جوان ہو گیا جوان ہو گیا بیوڈفرنٹ ڈیفرنٹ اس نے کہا مسلام اسے پڑھتے میں بہتا ہے یہ انگلیش میں نہیں بولا وہ تو میں بولا سربات پڑھے ملوالے سلم کمیل اگر تم زور سے نہیں پڑے تو مجھے معلوم ہی نہیں تم ہے نہیں ہے میری آواز ظاہری نہیں آتی ایک سلمات پڑھنے با آوازے بل جزاک اللہ جزاک اللہ ایسے یہاں مقرت پڑھنے موجود ہے اب درم بل کی مسار میں سیکھتا ہے تو اس نے پڑھنے ہی 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 ہے پڑھنے بلک میں نے کہنا پڑھنے میں آپ کیسید جیسے پڑھنے کیا فرشتے نے آگ کی سٹکس سے مجھے مارا اور میرا پورا جسم آگ میں لگتا ہے میں دڑپ رہا تھا پریشان رہا تھا اس آگ سے میں پر فائر سے پر آپ اس میں تاجب مت کرو آپ دعائے جوشن کبیر میں کہتے ہیں خلصنا منہ بسم اللہ الرحمن الرحمن خلص اللہ سبحانکہ سبحانکہ یا لا الہ الا حد الغوث الغوث خلصنا منہ نار اللہ تو مجھے آگ سے اچھا یہ بیسے تھے اس نے کہا بے شک ہر طرف آگ میں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ماف کرنے پر کہاں ہر طرف آگ آگ گئی تھی آس کرائنگ سکریمینگ کہ اللہ تو ماف کرنے لیکن کوئی ماف کرنے والا اس کے بعد کہتا ہے کہ میری باڈی کو لے کر چھلے تم لوگ well you have taken my body to the funeral home میں آپ کی language یہ بول رہا funeral home اور جب پانی دالنے کا وقت ہے تو آئی تھا اور کہ پانی پڑے گا تو یہ آگ بھن جائے کہا جب تم نے water دالا میری باڈی کے اوپر غصر کے نہیں آس پاک ہوا آگ بھڑک گئے پانی آگ کا بھن گیا اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کہا اس کے بعد جو تم نے کفن ریعت کیا کفن ریعت کیا وہ بھی آگ کا بھن گیا اللہ ماف کرے کہتا اس کے بعد جب تم نے کفن میں لٹایا کفن میں پڑی آگ دیتا بچیخ رہا تھا سکریمنگ کر رہا تھا مجھے معاف کرے فاقیب اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کہا جب ہم یہ تم لے کر چلے پلیز لوک ایڈ میلو اب دیکھیں نہیں غور سے سلیں جب تم لے کر چلے حرم کی طرح مشہد مخدس اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو مولا کی کہ جب تم لے کر چلے تو جو حدود جو بانڈری تھی مشہد مخدس کی جو بانڈری تھی بانڈری تک عذاب کے فرشتے میرے ساتھ تھے جیسے ہی ون یو انٹر دا حرم وہ بانڈری میں تم انٹر ہوئے میرے کفن لے عذاب کے فرشتے چلے وہیں رہتا رہے اب وہ آگ مجھے نہیں ستا لی تھی لیکن مجھے ڈر کیا تھا کہ میں زیارت کر کے واپن جاؤں گا تو پھر میں آگ میں مقتلہ ہوں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اب یہ چیخنے لگا یہ کہتا ہے کہ جب میں حرم کے اندر انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں مولا غریب امام کی ذریعے مبارک ہے وہاں پہ میرا مولا بیٹھا وائے خود بیٹھا اور جو آگے مولا کو سلام کر رہا زیارت کر رہا ہزاروں زائرین مولا سب کے سلام کر رہا بچے عورت مرد سب کے سلام کر میرا مولا لے تم تواف کر رہے میں دیکھا اس کے بعد یہ کہتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے ایسے کئی واقعات اس کے بعد یہ کہتا ہے ان مولا کے پہلو میں مولا کے بازو ایک بزر ایک سینئر سنیزن ایک اور منٹ ایک سینئر انسان میں نے مولا کو جیسی دور سے دیکھا میں نے کہا یا امام رضا یا امام رضا پلیز ہیلپ می پلیز ہیلپ مولا نے پلٹ کے بھی اللہ معاف کرے مولا نے پلٹ کے بھی نہیں جائے پھر اس نے کہا کہ یا امام رضا ہیلپ می ہیلپ یہ رونے لگ اس کے بعد اس نے وہ جو بزرگ سینئر سیڈیزن تھے ان سے کہا کہ آپ ریکمینٹ کرو انہوں نے کہا میں نہیں کرتا اس نے کہا کہ جب میرے کو حرم میں انٹر کرے ہو جیسے انٹر آگ کے فنشتے تو چلے گیا لیکن میں دیکھ رہا کہ پھر یہ لگ مجھے پکڑ لے گی اور جب انٹر ہوا تو میں نے امام رضا کو نے کہا غریب الغرباء سلام علیہ وآلہ اللہ ہم کو بھی جارت بس لے تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو فکارا کہ مولا یا امام رضا میری مدد کر لیکن امام بلٹ کے بھی نہیں کر لے ان کے بعد سینئر انسان کھڑے ہو ان سے میں نے کہا کہ آپ بولیت کہا نہیں میں نے بودا تم ہی بولیت اس نے پوچھا آپ کو نہیں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ میں خریب جاؤں مجھے معلوم میرا مولا مجھے نہیں دیکھ رہا اب میں رو رہا تڑپ رہا کہ مولا اگر آپ آپ کے پاس سے چلا جاؤں گا تو پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں جب بلکل کلوز ہوا تو وہ نبی خزر نے اس سے کہا کہ تو جس نام سے فکار رہا یہ نام پہ امام تیرے گناہوں مثال کی طرف گناہوں بولا نہیں میں بول رہا کہ گناہوں کی وجہ سے امام نے دیکھ اگر ریالی امام کو تُو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا اپنی طرف ڈرن کروانا چاہتا اپنی طرف بکھلوانا چاہتا تو امام کی اس نام سے بکار کہ یا فرزند زہرہ غریب امام یا فرزند زہرہ یا فرزند زہرہ اسی بی بی زہرہ کے خمس کی بات کر رہا تھا ان کے ہاں کہ جیسے یہ کہتا ہے اس کا بھائی کہ جیسے میں نے کہا یا فرزند زہرہ کہ میرا مولا غریب امام پڑھ لٹ گیا ٹرن ہو ٹرن ہو کے کہا مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر کہا تُو نے میری دادی مظلوم دادی کے نام سے بکارا میری مظلوم دادی کے نام سے بکارا اس لئے جا میں نے تجھے بخش دیا کہ وہ امام کا مفارگیونس تھی کہ جس کی وجہ سے آج مجھے ہی سمجھ بچا لیں بے شک ٹو ہنڈر پرسنٹ امام بچائیں گے یہ ہمارا بلیب ہے ٹو ہنڈر پرسنٹ امام بچائیں گے لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سے کیا ہے پورے آج کی ایک گھنٹے کی تخریر میں دو چیزیں کہ وہ گناہ چھوڑ دو محرم میں تم امام کو کوئی گفت دو اور خم سدا کرو اور زیارت پہ جاؤ تو کم از کم زیارت پہ رہے جب تک فورٹین ڈی ففٹین ڈی اٹلیس بولنا اٹلیس میں کوئی ریکومنڈ نہیں کرنا باہر میں کرنا تم گناہ کرو نو 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 میرا بولنا یہ ہے اٹلیس میں دس بارہ چودہ دن تک تم وہ گناہ نہیں کرو گے تم کو عادت ہوگی یہ دو کام بس محرم آپ آباد رکھیں محرم سلامت رکھیں باقی بات دوستو بڑی مصیبت کا دن تھا گیارہ محرم کی صبح ہمارے پاس گیارہ محرم کی شام میں نے کتنی آسانی سے یہ بہت دیا گیارہ محرم کی صبح آپ کو معلوم ہے بس شام غریبہ گزر گئی آپ نے بڑے آم منزل سے کی مات غریبوں کی رات گئی وہ غریبوں کی رات آپ کو معلوم ہے کہ چوت امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جم مخام نینوہ کربلا کے خریب کے رہنے والی بستیوں سے لوگ آئے تھے امام سے ملنے کے لئے جب آئے مدینہ منورہ تو امام سے سوالات کیا سوالات کر کے یہ سوال کیا کہ مولا ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ شام غریبہ میں ایک بیوی تھی جو کبھی نہر پہ نظر آئی کبھی نشیب میں کبھی آپ کے بابا کے لاشے کے خریب کبھی آپ کے چچا کے لاشے کیا مولا یہ بیوی جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی کر رہی تھی تو اس وقت امام نے کہا جلی ہوئی خنات میں سے نہیں آئی تھی بلکہ جنت سے میری دادی فاطمہ تھی شام غریبہ میں میرے بابا کے لاشے کے قریب فریاد کر رہی تھی کہ پرورنگار میرا کھر اجڑ گیا میرے بچے زبا کر لیے عزیز وعی یہ بیوی فاطمہ کی فریاد تھی آپ شام غریبہ میں ماتم کر کے مجلس کر کے تھک کے جا کے سو گئے اللہ آپ کی ازاداری کو خبول کرے بیوی تمہارے پرسے کو خبول کرے محفیل الاسر کے زیر اعتماد جو بھی مجلسے ہوئی اور دنیا بھر میں جان جا مجلسے جن جا جا ازاداری ماتم کیا مجلس کی رویا بیوی یہ آج شورے کی پورے مجلس سے قبول کر اور آنے والی مجلس کو قبول کر دوستو تھکے سوئے صبح فریش اٹھے پوری دھگن چلی گئی آج کا دن گزر گیا سندے کا دن تھا آپ نے بڑے آرام سے گزار ہوگا لیکن آپ نے سوچا کہ گیارہ محرم کی صبح میں بیویوں کا کیا ہوا مسیسی پہ میں مجلس ختم کر گیارہ محرم کی صبح قیامت کی صبح تھی قیامت کی بیویوں کو گیارہ محرم کی فجر کی نماز پہ جناب لیلہ نے علی اکبر کو یاد کیا کہ بیٹا کل تم نے آزاد بھی تھی اللہ حرم نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا امہ فروا نے کہا میرے لال خاصے ربا اپنے اپنے چھ مہینے کے بچے کو یاد کیا بعد جب تو گیارہ محرم کی صبح میں بے کجاوہ اونٹ لائے گئے کیمل سائے جس پہ کجاوہ نہیں تھا اور وہ سائدانیوں کے بازوں پہ رسل پاتی گئی سروں سے چاکریں چھینی گئی یہ بیوی پہ یہ ظلم ہوا عزیز و بس میں نے مجلس غتم کر دی جب یہ خافلہ جلے لگا تو بیوی زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا جب خود کی سواری کی باری آئی تو لاز میں قالی چوہتے ماں جناب فیزا اور شہزادی بچ گئے چوہتے ماں نے کہا میں آپ سوار کروں تو بیوی نے کہا نہیں میں سوار کروں گی بھئی نے تم کو میرے حوال کیا اب قالی فیزا اور چوہتے بیوی زینب رہ گئی تو فیزا نے کہا شہزادی میں سوار آپ بچپنے سے یہاں تک کبھی نانا سوار کیا کبھی نانا نے کیا کبھی بابا نے کیا کبھی بھائیوں نے کیا ہمیشہ بولا عباس آگے بڑھتے تھی مدینہ سے چلتے وقت عباس نے اپنے زانو کو تہ کیا تھا علی اکبر نے بہمی یہ پڑھتے کو ہٹایا تھا شہزادی سوار ہو لیکن آپ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے بیوی کا دل بھڑ گیا حسید کو نہیں مکارا علی اکبر کو آواز نہیں دی بیوی پڑھ دی پلٹ کے نہر کی درم دیکھ کہ عباس اٹھو بہیا اٹھو مدینہ سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تا زینب کوئی سوار کرنے والا نہیں کیا غربت ہے گیارہ مہرم کی کیا غربت تھی بس دوستہ اس کے بعد جب یہ خافلہ چل رہا تھا تو مختل سے گزرا ظالمین نے مختل سے اس خافلے کو لے کر چلے لیلہ نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھ گی رواب نے علی ازگر کی چھوٹی سی میت کو دے گا چیز کے کہنے لگی ہائے میرے لال امہ فروا نے غازم کے پامال لاشے کو دیکھا تو تڑپ گئی ہر ماں نے اپنے نے وارث کو یاد کیا مولا آباز بہت دور ہے بی بی نے مولا آباز کو نہیں دیکھا وقت میں نے مدیس غتم کر جب یہ قافلہ نشیب سے قریب سے گیا تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ چہتہ امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کاف رہے بی بی نے اپنی طرح متوجہ کرنے کی اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا دوستو میں نے کہ دیا آپ نے سن لیا کہ بی بی اون سے زمین پر آئی اون سے زمین پر کیسے آئی امام زمانہ زیارت نائیہ میں شہزادی زینب کو سلام کر دے کہ سلام ہو میری جیسے آباز گھوڑے سے زمین پر آئے امام بس پہلے مجلز گتم کر دی امام نے کہا پھوپی امام اپنے آپ کو سبھال ہو تو بی بی نے کہا بیٹا تم سبھال آج گیارہ محرم کی سبھا کی روایت چوتھے امام کی وہ آواز وہ تڑک وہ کرب وہ بیچھری وہ رونا امام نے اپنے بابا کے لاشے کے قریب ٹھہر کے شہزادی زینب سے کہا پھوپی امام میں کیسے سبھال ہو ارے میں چوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا لاشا ہے میں باب کو دفن بھی نہیں کر سکتا شہزادی نے نانہ بدینے کا رخ کیا کہا نانہ یہ پوردگار میرے مولا حسین کے مسائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر ہمارے یہ مجلس خبول کر یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے پوردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر سیریا میں سیدانیوں کے رازوں کی حفاظت فرم اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کمام کر پوری ازاداری جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوں بھی اللہ سب کی ازاداری کو خبر کر میرے امام زمانہ کو سلامت رہی مولا کے صدقے میں سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چند سارے بیماروں کو زہد کاملہ امام کے ظہور میں تاجیل کر ہم سب کو امام کے ناصر میں شمار کر ایک سورہ فاتحہ اپنے ابن مرومین شما مومین کے حضبن کے لئے پڑھ دیں جنجد لوگوں نے مجلس کو سپانسر کیا ان کے لئے سور فاتحہ مجلس مجلس